دیکھیں حسنین بھائی کو یہاں سیفلی بلیڈ ڈونیٹ ہو گیا ان کی بچے کو کافی بلیڈ کے عشد ضرورتی اور بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا پانچ گھنٹے سے بلیڈ یہ ڈونڈ رہے تھے اور ان سے میں نے معلوم کیا تو یہ بتا رہے کہ چار دن ہو گئے یہ بلیڈ کے لیے پریشان ہے اور اسی طریقے سے ہی ہمارے عادل بھائی بھی پریشان ہے لوگ اسی طرح بلیڈ کے لیے دربدر کر رہے ہیں یہاں کوئی کسی سے مال نہیں مانگ رہا یہاں لوگ یہ سمجھا رہے کہ آئیں اللہ کی رضا کے لیے بلیڈ کا تیہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں دیکھیں بلیڈ دینا صدقہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر نوجوان آگے بڑھے اور لوگوں کی مدد کریں اور بالخصوص ہمارے جو انٹیریئر سے لوگ آتے وہ بچارے یہاں شہر میں اپنی مریضوں کو لے کر آتے اور بے یار و مددگار آتے ان کو بلیڈ ملتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے والنٹری بلیڈ دیں آ کر ان کی مدد کریں یہ کسی سے کوئی مال کا تقاضی یہ پیسے کا تقاضی نہیں کر رہے یہ کہہ رہے کہ آئیں اور خون کا تیہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں یہ ہمارا دینی اور کومی فرض ہے تو بھائی سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے کہ ان کو بلیڈ جو ہے کتنے دن سے نہیں مل رہا تھا اور اب مل گیا تو الحمدللہ یہ کتنا اس سے پرگرام سے خوش ہے اسلام علیکم یہ بلیڈ آپ کو ابھی مل گیا ہے الحمدللہ شکر حظ ملکہ تو کب سے پریشان ہے آپ چار دن تو آپ لوگوں کو میسیج دیں کہ بلیڈ دینا چاہیے اسے ڈرنا نہیں چاہیے میں تو لوگوں کو میسیج کر رہا ہوں اور یہ جو ہماری زماعت بلیڈ دو زندگی بچاؤ تو یہ صحیح کام کر رہا ہے بہت زبردست تو آپ کے پاس بھی آگئے ہم چار گھنٹے میں مطلب برابتہ ہو گیا ہے بے شک الحمدللہ دعا کریں گے اور پوشش کریں گے لوگوں کی اسی طریقے سے مدد انشاءاللہ تلہ ہوگی ضرور دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ لوگ بہت پریشان ہیں آپ سیویل اسپطال کا روزانہ کی بنیاد پر اگر نوجوان آ کر دورہ کریں تو ہمارے جو انٹیریئر کے ساتھی آتے ہیں یہاں پر بچارے اپنے مریضوں کے ساتھ ان کو بلڈ کاتیا کریں یہی انسانیت ہے اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہا اور آشد راشد اسلام علیکم دیکھیں آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایک program ہے کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ ہمارا ہی جو گروپ ہے واتس اپ جس پر تقریباً چار گھنٹے سے ایک request چل رہی تھی بچے کے لیے بلڈ کی اشہ ضرورتی اوہ positive تو الحمدللہ کافی efforts کے بعد میرے خود کے دوست ہیں وقاس بھائی جو کہ voluntary بلڈ دینے آ گئے ہیں میں دیکھیں نوجوانوں کو ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ بلڈ دینا چاہیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارا دینی اور قومی فرض ہے کہ بلڈ دے کر اگر ہم کسی کی زندگی کو safe کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کرنے کی کوئی ہو نہیں سکتی نوجوان اپنا وقت ہوتلوں پر جگر جگہوں پر گزار رہے ہیں آ کر یہاں مریضوں کی اگر داد رسی کریں آ کر ان کی مدد کریں تو میں سمجھتا ہوں جس کو بلڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے اور جس کو بلڈ چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بلڈ ضرور دلاتے گا اور یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بلڈ دے کر سب سے زیادہ فائدہ ڈونر کا ہے کہ اس کے تمام ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اسے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ علم دلہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ وولنٹری کسی کی مدد کر رہا ہے ہمارے یہ جو گروپ ہے جو کہ پورا ہیدراباد بالخصوص اندرونی سندھ کے لوگوں کو وولنٹری بلڈ دے رہا ہے اس بچے کو بلڈ کی اشہ ضرورتی تقریباً چار دن سے کافی پریشان تھے بھائی جو کہ لطیفہ بات چھے نمبر کے ریائشی ہیں جو کہ بلڈ نہیں مل رہا تھا یہاں پر ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ لوگ جو بلڈ خریدتے ہیں در بہ در پھرتے ہیں بلڈ کے لئے لیکن اگر کوئی وولنٹری کام کرنے والی جماعت جو کہ لوگوں کے لئے بلڈ کی ارنیجمنٹ کرا رہی ہے اس کو سپورٹ کرنے سے کاثرہ میں یہ کہتا ہوں کہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ ہماری اس جماعت کو سپورٹ کریں اور اس پرگرام کو سپورٹ کریں جو کہ بلڈ دو زندگی بچاؤں کی پوری ٹیم پوشش کر رہی ہے وولنٹری کام کرنے میں وقات بھائی سے بھی ٹھوڑی بات کرتے ہیں بلڈ دینے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے یا اس سے پہلے بلڈ دیا ہے اسلام علیکم علیکم بلڈ دینے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے ابھی بھی نہیں اس سے پہلے بھی دیا ہے چار دفعہ پہلے دیا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ابھی بھی بچے کو بلڈ دے رہے ہیں اور یہ صدقہ جاری ہے جان کی زکات ہے جو بلڈ کی صورت میں یہ سب سچے بات یہی ہے نا کہ اس سے آپ کو دلی تصلیہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں صحیح اور نا تو جو ہے انسانیت کے لیے کرا جاتا ہے یہ کام اور کچھ بھی نہیں میرے بھائی آپ اپنے لیے اور اپنے دینے میں تو بھائی سب کو ہی کہوں گا کہ بلڈ دینے سے کوئی تقریف نہیں انسان کو کوئی بھی نہیں جاتا آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا صرف آپ کے زندگی کے پندرہ منٹ آپ اگر کسی کے لیے نکالتے ہیں تو آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں اس لئے میں جیسے ضرور کہوں گا کہ آئے اور بلڈ دیں اور آکے اپنے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں بہت زبردست بات کی کہ بینگ تو مسلم ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی کوشش کریں اپنے مریضوں کا ساتھ دیں بالکس اس تہلی سمیہ کی بچوں کا ساتھ دیں اور آکر بلڈ کا ہتیار کریں سیویل اسپتال میں بہت امرجنسی ہے تو اس پرگرام کا بھی سپورٹ کریں اور لوگوں کو بلڈ کا اتیار بھی دیں بلڈ دو زندگی بچاو لوگوں کے کام آتے رہو راشد راجپک ہیدر آباد پاکستان زندہ باد